بسم اللہ الرحمن الرحیم کا دوستو اسلام علیکم گوگل ارتھ کی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم گوگل ارتھ سے اسٹنگ ناتنگ ان ایلیویشن ٹیکسٹ اور سی ایس وی فارم میں ایکسپورٹ کریں گے میں نے اپنا گوگل ارتھ سافٹ ویئر اوپن کر رکھا ہے سب سے پہلے گوگل ارتھ میں ہم نے ایڈ پاتھ کے آپشن کو سلیک کرتے ہوئے ایک پاتھ ٹرا کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گوگل ارتھ میں میں نے ایک روڈ کی لوگیشن اوپن کر کے رکھی ہوئی ہے اس لئے میں پاتھ کا نام روڈ ون دے رہا ہوں کیونکہ میں نے اسی روڈ کے اوپر اپنا پاتھ ڈرا کرنا ہے تو آپ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی اپنی مرضی کا پاتھ ڈرا کر سکتے ہیں تو میں جسٹ آپ کو ایکسپلین کرنے کے لئے اس روڈ کی سنٹر لائن کا ایک پاتھ ڈرا کر رہا ہوں کیونکہ میں نے اسی روڈ کے اسٹنگ نارتنگ اینڈ ایلیویشن ایکسپورٹ کرنے ہیں تھوڑی سی لیندھ کا میں نے ایک پاتھ برا کیا ہے اب پاتھ ونڈو کو اپنے سامنے ڈسپلی کر کے اوکے بٹن پر کلک کر دینا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں سلائیڈ بار میں ہمیں روڈ بان کے نام سے ہمارا پاتھ ہمیں شو ہو رہا ہے اب اس کے اوپر جا کر ہم نے رائٹ کلک کرنے سے سیو پلیس ایس آپشن کو سلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اپنے اس پاتھ کو گوگل ارچ سے اوٹسائیڈ پر کی ایم ایل فارمیٹ میں سیو کر لینا ہے میں نے ڈسٹاپ میں روڈ بان کے نام سے اپنے اس پاتھ کو سیو کیا ہے چلتے ہیں اب گوگل کروم کی طرف جہاں میں نے جی پی ایس ویجیولائیزر کی ویب سائٹ اوپن کر رکھی ہے میں اس ویب سائٹ کے لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا جہاں سے آپ ایزیلی اس ویب سائٹ کو اوپن کر سکتے ہیں تو ہماری آوٹپٹ فارمیٹ پلین ٹیکسٹ ہے یعنی ٹیکسٹ فائل ہماری ایکسپورٹ ہوگی تو سب سے پہلے ہم نے چوز فائل پر کلک کر رہے ہیں اپنی اس فائل کو روڈ بان کے نام پہ جو میں نے ڈسٹاپ پر سیو کی ہے میں اپنی اس فائل کو سیلیکٹ کر لوں گا فائل اپلوڈ کرنے کے بعد اب ہم نے ایلیویشن کے لئے نیچے دیئے گے ایڈ ڈی ای ایم ایلیویشن ڈیٹر کے سامنے نو بٹن کو چینج کر کے بیسٹ اویلیبل سورس سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد نیچے شو ایڈوانس آپشن کے ساتھ پلس بٹن پر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے مزید کچھ آپشن اوپن ہو کر شو ہو جائیں گے نیو اوپن ہونے والے آپشن میں ہم نے تھوڑا نیچے سکرول کر کے اوٹپوٹ یوٹی ایم کوارڈینیٹ کے سامنے نو کو چینج کر کے یس کر لینا ہے یہ دونوں آپشن چینج کرنے کے بعد اب ہم نے کنورٹ بٹن پر کلک کرنا ہے تو ہماری فائل کنورٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی جیسے ہی ہماری فائل کنورٹ ہوگی ہمارے سامنے ایک نئی وینڈو اوپن ہو کر آئے گی اس اوپن ہونے والی نیو وینڈو میں ہمیں ڈاؤنلوڈ فائل کا آپشن ملتا ہے جہاں سے ہم اپنی فائل کو ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں نے اپنی فائل ڈاؤنلوڈ کر لی ہے اب ہم چلتے ہیں مائکرو سافٹ ایکسل کی طرف مائکرو سافٹ ایکسل سافٹویر اوپن کرنے کے بعد ڈیٹا کے ٹیب میں جا کر ہم نے فرام ٹیکسٹ اپشن کو سلیک کرتے ہوئے اپنی ٹیکسٹ فائل کو مائکرو سافٹ ایکسل کے اندر لوڈ کر لینا ہے ٹیکسٹ ایمپورٹ کی وینڈو میں ہم نے ڈیلی میٹڈ اپشن کو سلیک کرنے کے بعد نیکسٹ بٹن پر کلک کرنا ہے تو ہماری ٹیکسٹ فائل ہمارے ایکسل میں ایمپورٹ ہو جائے گی تو یہاں دیکھ سکتے ہیں میری فائل سکسیسپولی ایکسل میں لوڈ ہو چکی ہے جس میں لیٹیچیوڈ لانگیچوڈ یو ٹی ایم زون ایسٹنگ ناردنگ ایلیویشن شو ہو چکے ہیں یہاں سے ہم سیو ایس کرنے کے ساتھ اپنی اس فائل کو سی ایس بی فائل میں سیو کر سکتے ہیں یہ دی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بھل آئیک آن ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے شکریہ